ہرینہ بی جے پی کے نو چہنیت پردیش شاہ دیکش جو ہیں اوپی دنکھڑ جی آج پنچکولا کے اندر موجود ہیں ان سے باچیت کریں گے دنکھڑ صاحب سب سے پہلے شب کامنا ہے ہنیواد آبھار تھانی جی دنکھڑ جی سب سے پہلے تو آپ کو بنتے ہی چنوٹی جو ہے برودہ چنہاو کے روک میں ملی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں میں تو چنوٹیوں میں ہی بنا ہوں پوری دنیا میں چنوٹی ہے کرونا کی ایک مہماری کی چنوٹی میں سے دیش پردیش نکل رہا ہے پہلی تو میں یہی مانتا ہوں یہ جو ساماجک ویشے ہے یہ پولٹیکل ویشے سے بھی جیادہ پہلے ہیں اور ایسی چنوٹی سے ہم جھوڑ رہے ہیں کہ جو ایک بڑا چیلنج بن کے دیش میں آئی لیکن ایک اچھے سٹیپ سرکار نے کندرسی سرکار نے راجے سرکار نے لیے یہ تو مجھے دھیان میں ہے ڈاکٹر گولیریہ یا کئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ڈھائی کروڑ لوگ ہو سکتے ہیں پندر آگستہ جس طرح سے دیش سملا ہے مجھے لگتا نہیں کہ پچیس لاکھ بھی لوگ ہوں گے تو یہ جو سجگتہ ہے پردان مدر جی نے جیسے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہی دوائی ہے جو سینٹائیجر ہی دوائی ہے ماسک ہی دوائی ہے تو سجگتہ کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھے ہیں پورے دیش میں مجھے لگتا ہے کہ اسی کام کو سجگتہ کے ساتھ کی دیش میں پردیش میں پیشنٹ نہ بڑھیں یہ سب سے پہلا کام ہے اور اور ڈیک مستعدی کے ساتھ روتک میں ویکسین بننے کی باتیں بھی آئی ہیں تو اس کے ٹرائل چل پڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری پی جی آئی روتک کی تیم سفل ہو ان کو سب کامنا ہی دیتا ہوں اور ہم اسی پرکار سے ایک اور اچھی بات ہوئی ہے کہ پہلے ہوا ایک طرح سے ہو گیا تھا کرونا پیشنٹ ہوتے ہی ان کے سروینٹ تک بھی چھوڑ کے چلے جاتے تھے اڈوسی پڑو سے بھی مدد کرنے میں سنکوچ کرنے لگتے تھے لیکن اب گھر میں ہی لوگ کورنٹائن ہو رہے ہیں سوست ہو رہے ہیں اور بیماری کے پرتی ایک الگ پرکار کا دشتی کون بنایا ہے کہ میجورٹی میں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ہریانا کا تو بہت ہی اچھی میں کہوں گا کہ ہمارے اومنیٹی لیول اچھا ہے تو پورے دیش میں ہمارا ریشو بہت اچھا ہے ریکوور ہونے کا دیش کا بھی دنیا کے حساب سے اچھا ہے تو پہلا ویشہ یہی ہے کہ اس میں اسی پرکار سے ہم کام کریں جیسے پہلے کرتے آئے ہیں اس چونوتی میں لگاتر جب تک دیش اس سے نپٹنے لیتا ہے ایک بڑا کام کرنے کا ویشہ ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس سمیں میں سائبر مادیموں سے انٹرنیکٹ اور ویب نار باقی چیزوں سے پہلے میری پارٹی اگر ایک مہینے میں ایک لاکھ لوگوں کو سمپرک کرتی تھی تو ایک کروڑوں کو سمپرک کرتی رہی ہے ہمارے راستی عددیکس ہمارے دھان منتری ہمارے مکھے منتری ایسیس بہت بڑا بڑھایا ہے اور اس کے کانڈ سے سیوہ بہت بڑی ہوئی ہے دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل مدہ بھی بھروڈا کا چناؤ آ رہا ہے نشی طرف سے بھروڈا جب کوئی اپ چناؤ ہوتا ہے تو وہ مہدو پون ہو جاتا ہے سبھی لوگوں کا دھیان سارے میڈیا کا دھیان سارے پارٹیوں کا دھیان اس پر جاتا ہے اور میں بھروڈا دورہ کر کے آیا ہوں بھروڈا کی لوگ چاہتے ہیں کہ وکاس وہاں پر ہو کافی لمبے سمیں سے وہ آپ ویشن کے ساتھ رہے چکے ہیں تو اس لئے پچھڑ گیا ہے کئی ساری باتوں میں پانی کی دکتیں لوگ بتا رہے تھے پینے کے پانی کی بھی دکتیں دکتیں اس طرح کی ہیں کہ سڑکیں جو ہے وہ ایسی نہیں ہیں جیسی ہونے چاہیئے تھیں تو نعرے تو بہت لگاتے رہے پچھلے دس سالوں میں بھی بیپکس میں جو ابھی ہیں وہ سرکار میں تمہارے میتھارا لیکن اس پرکار کا کام دکھائی نہیں دیتا ایک کولیج تک بھی نہیں ہے اس پوری کونسی چمسی میں تو یہ لوگوں نے مددے اٹھائے تو اب لوگوں کا موڈ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ آئیں گے اپنے وکاس کے ساتھ آئیں گے تو نشید روپ سے اس چنوٹی کو بھی ہم آؤسر میں بتلیں گے پارٹی پہلے سے ہی وہاں کام میں جھٹ گئی ہے کام کر رہی ہے جس پرکار سے جے جے پی یہاں پر گھٹ بندن میں بی جے پی کی ساتھ آرینہ میں نردلی بھی گھٹ بندن میں جے جے پی وہاں سے الیکشن لڑنے کی چاہت رکھتی ہے تو اس سٹیج پر کلیم کس کا رہے گا میری ابھی کل دوپیڑ سے مجھے دائی تو ملا ہے فورملی باقی کسی سے بات نہیں ہوئی ہے اس لیے بہت ادھیکاری بات تو میں نہیں کہتا لیکن بی جے پی جس طرح سے تیاری میں لگی ہے نیچرلی بی جے پی اس ناتے سے وہاں یہ مند بنائے ہوئے ہے کہ بھارچنٹہ پارٹی جو ہے بروڈہ میں پوری تیاری کے ساتھ آگے چھوٹی ہوئی ہے بروڈہ کے اندر بی جے پی کن مددوں کو لے کر چنہ پرچار میں جائے گی بھارچنٹہ پارٹی کا مددہ ایک ہی ہے وکاس علاقے کی پرگتی ہو لوگوں کی سمجھاوں کا سمادھان ہو علاقہ آگے بڑھے اسی مددے کو لے کر کام کرنے والی ہے کہ تیجی کے ساتھ ہم بروڈہ ہلکے کا وکاس کریں جو کافی پچھڑ گیا ہے لوگوں کا آج بھی کافی ہلکے بروڈہ ہلکے کے کافی لوگ صبح سے میرے پاس آئے ہیں اور سب کا من ہے کہ وہ جو ہے بروڈہ کے وکاس کے لیے سمرپیت ہوں گے تو نیچیت روپ سے اس ناتے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہارنے کا من بنا رہے ہیں جس پرکار بی جے پی کے پردھان کا کافی دیر سے رسہ کشی چل رہی تھی کئی نام بیچ میں آ رہا ہے دیکھ کے اندری یہ منتری ہیں کریشن پال گجر ان کا بھی نام آیا کیپٹن ابی منیو کا آیا اور بھی کئی نام چرچہ میں رہے تو آخر کار باجی آپ کے ہاتھ لگی دیکھیں میرے سب ہی ساتھی یوگے ہیں جن کے نام چل رہے تھے کسی کو بھی ادھکس بنا سکتے تھے ایسا کوئی بات نہیں ہے کئی تو میرے سے بھی یوگے ہیں بی جے پی میں ادھکس کو ہم ایسا کہتے ہیں فرشٹ امنگ دا ایکول برابر کے لوگوں میں پہلا اس کی آگے چلنے کی یومیواری ہوتی ہے لیکن میں تو کہتا ہوں فرشٹ امنگ دا ایکول نہیں میرے سے سینئر لوگ بھی بیچے ہیں بہت وریس لوگ بہت وریس ساتھی ہیں یہ تو کچھ چیزوں کی ماب ہوتی رہتی ہی ہمیشہ یوگیتہ بہت لوگ یوگے ہوتے ہیں لیکن اپیوگیتہ اس سمیں اپیوگیتہ کس کی ہے پھر سویکاری ہے تا ایسے بہت ساری چیزیں آتے ہیں تدکہ لکھ سامائک تو اس ناتے سے چین ہوتے ہیں اور سب کو کوئی نہ کوئی بڑے دائی تو پہلے بھی رہے آگے بھی رہیں گے اس لئے کوئی بھی بی جے پی میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے یہاں کام ہے ہر کار کرتا کے لیے کام ہر کام سب کا مان ہے سب کا سمبان ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا کام بی جے پی کرتی ہے مت ایک میرنے ایک ٹیم بھاؤ سے کام کرتی ہے اس لئے سارے یوگیا تھے میں کوئی میں ہی یوگیا ہوں ایسی بات نہیں ہے سب کو میں سے کسی کو بھی دائی تو دیا جا سکتا تھا آٹی نے میرا چین کیا ہے میں کرتگی ہوں پردھان منتری جی کا آدھر نویندر مہدی جی کا گرہ منتری عمیت شاہ جی کا نڈا جی کا مکہ منتری جی دنگر صاحب اس کے علاوہ اگر چرچہ کیجئے سنگٹن آتمک کشمتہ کی تو آپ آج تک کافی سنگٹن آتمک کشمتہ دکھاتے بھی رہے ہیں کن کن سنگٹنوں میں کیا کیا آپ کی بھونکہ رہی تھوڑے ہمارے درشکوں کو بتا دے گیے دیکھئے میں نے ویدیارتی پرسل سے کام پرارمب کیا تھا میں پہلے ویدیارتی پرسل کا جیلا پرمک تھا اس سے پہلے بلکہ راشتے شکر صاحب کا سامسوک بنا ان کے ایک ساکھا کا مکھے سکھ سکھ بنا پھر ان کے ایک خند کا جو ہے وہ کار واہ بنا تو یہ دائتی جو ہے میرے پاس سنگ کے رہے سنگ کے بعد ویدیارتی کا کام ملا تو ایک جلے کا سنوجک بنا پھر پردیش کا منتری بنا ABP کا اس کے بعد پھر راشتری منتری بنا ABP کا راشتری اپاددیکس بنا ایک سال کے لیے بیچ میں ایوی پی کا پردے سدکس بھی رہا نائنٹی سکھ سے پھر میں بی جے پی میں آ گیا جب ایوی پی کا کام کرتا تھا تو ایک سنگھٹن کا دائی تو اور مجھ پہ آیا تھا اور وہ تھا سودے سی جاگرنمنچ جب سودے سی جاگرنمنچ بنا تھا تو اس کے سنیو جک کا دائی تو بھی میرے پاس تھا تین ورسوں تک میں سنیو جک بھی سودے سی جاگرنمنچ کا ایوی پی کی جمعیباریوں کے ساتھ ساتھ رہا اس کے بعد جب بی جے پی آیا تو پہلے بھیوانی جلے کا جلہ عددکس بنا اور اس کے بعد یہ بسمبر جی بیٹھے ہیں بھیوانی جلے کے میرے ساتھ ہی وہاں کے اس کے بعد جو دائی تو آیا تو پردیس مہامنٹری رہا دو بار میں ہریانہ بی جے پی کا منورلاج جی اس سمیہ سنگھٹن منتری تھے اور اس کے بعد پھر آل انڈیا سیکریٹری بنا جب آنی اٹل جی کی سرکار تھی بینکیاجی راشتری عددکس تھے تو پارٹی کا نیشنل سیکریٹری رہا جی پی کا پھر جب سرکار چلی گئی دو ہزار چیار میں تو پھر میرے جو میں کسان موڑچا کے مہامنٹری کی رسپونسی بیلیٹی آئی کسان موڑچا کے مہامنٹری کی ناتے کچھ سمیہ میں کسان موڑچا کا راشتری عددکس مجھے رہا راشتری مہامنٹری راشتری عددکس مجھے رہا پھر مجھے پسچی مطر پردیس کا پربار دیا گیا پھر ہیماچل کا سہ پارے پر بھاری بنایا گیا پھر مجھے کسان مرچہ کا راشتری عددکس بنایا دو بار اس کے بعد سٹیچی آف یونیٹی کا بھی جو ہے پورے دیس میں لو سنگرینڈ مٹی سنگرینڈ کا کام ملا اور اس کے بعد چناؤ لڑا لوگ سبا پھر بھی دان سبا تو یہاں منتری ہو گیا پانچ ورسوں تک اور ابھی پھر آپ کے سامنے ہوں ایک نئی دائتوں کے ساتھ جس پرکار سے دنکڑ صاحب آپ کرونا کا بھی جکر کر رہے تھے کچھ ہیری ہے ان سی آرے میں دیکھا جائے کئی جلے آسے ہیں جہاں کرونا پیشنٹ لگاتار بڑھ رہے ہیں تو آپ کی ملد ویکتی کے طرح ہے اس معاملے میں کیا کیا وہاں لوگ ڈاؤن دوبارہ ہونا چاہیے وہاں کمپلیٹلی کرفیور لگنا چاہیے یا نہیں لوگ ڈاؤن تب زیادہ کامیاب تھا جب سجگتہ نہیں تھی لوگ ڈاؤن نے ہم کو سجگ کیا ایک نئی طریقے سے پریپیر کیا اس سمیں سجگتہ اور کیر کی جاتا جب ہوتا ہے ہر ویکتی کو اپنا بچاؤ خود کرنا ہے کیونکہ پوری ایکونیمی کو پوری سسٹم کو بہت لمبے سمیں تک روک کر نہیں بکھا جا سکتا اب تو جو ضرورت ہوتی ہے تو مان لو کوئی گلی میں پوری ہو گئی یا کوئی بجار پورا ہو گیا تو اس سمیں کئی بار سبجی منڈی میں ایسا ہوا تھا تو اس علاقے کو روکنا ایک الگ ویشہ ہے لیکن جہاں بھی سپورٹ ہو گیا ہے جہاں گھٹنا ایسی ہو گئی ہے لیکن اب تو لوگوں کی اپنی سمحال اور اپنی سجگتہ چاہیے ہم پرسنل سجگتہ سے زیادہ بچیں گے اپنا خیال رکھنے سے زیادہ بچیں گے ہمیشہ پریکاسنس کا خیال رکھیں گے تو اس ناتے سے اس سے بچاؤ ہوگا جب تک ویکسین نہیں آتی تو ہم اپنا خیال زیادہ رکھیں یہی سب سے زیادہ ضروری بات ہے ہم ماسک کا ہم سینیٹائیجر کا ہم ڈسٹینسنگ کا خیال بنا کر رکھیں گے تو زیادہ اپنے آپ کو بچا سکے دنگر صاحب جس پرکار سے جو نیتا پرتیپکشہ ہیں بوپندر سنگھ اگڑا ان کا دعویٰ ہے کہ برودہ سیٹ کانگریس ہی جیتے گی آخر آپ اس کو ان کے بینوں کو کس روپ میں لیتے ہیں جو بھی پارٹی لڑنے کے لیے آئے گی سب ہی پارٹیاں جیتنے کے ساتھ ہی آئے ہیں پہلے سیٹ انہیں کے پاس تھی لیکن اب میں نے کہا لوگوں کا من یہ دکھا ہے کہ برودہ کے لیتا ساتھ ہیں بڑے کم بطوں سے ہمارا کنڈے پہنچہ ازار بطوں سے تو لشت رکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب کنہ کا موز قبلہ ہے لوگ کے ساتھ ساتھ ہیں تو جیتے کے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ادیکش بڑھ لے جانے سے کچھ نہیں ہوگا وہاں پر کانگریس کا قبضہ ہمیشہ رہا ہے کانگریس ہی جیتے گی دیکھئے ہڈا صاحب نے بہت ان لوگوں کو یہ بتایا کہ تم میرے میں تھارا میں تھارا مہارا لیکن وکاس برودہ کا نہیں کیا اور وکاس کو مس کرتے ہیں برودہ کے لوگ آپ جا کے گاؤں گاؤں دیکھیں گے تو آپ کو وکاس دکھائی دے گا نہیں اس لیے یہ بہت ہو گیا دوسری ایک اور سنکٹ ہے ہڈا صاحب کا کانگریس اوپر سے بکھر رہی ہے بڑے بڑے نوجمان لوگ اب کانگریس پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ سچین پائلیٹ کو دیکھئے پریسان ہو گئے بیچارے یو آ جو ہے اس سے پہلے سندیا کو دیکھئے کیونکہ جب اوپر سے بکھرا اثر ہو ہوتا ہے تو کوئی روک نہیں پاتا اب کانگریس میں بہت امیدیں نہیں بچی تو لوگوں کو کانگریس سے کوئی بھویشے کی امید دکھائی دیتی ہو ایسی امیدیں اب نہیں ہیں دھندلا ہو گیا ہے جب لیٹرسیپ پہ بھروسہ نہیں رہتا ہو تو نیچے تک کی سب چیزیں کمجور ہوتی ہیں سنبھاؤنائیں بھی کمجور ہوتی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس کی سنبھاؤنائیں اب پریابت روپ سے کمجور ہوتی جا رہی ہے درگر صاحب جیس پرکار سے دو جار انیس کے چنانوں سے پہلے بی جی پی نے بھی پچھتر پار کا نعرہ دیا تھا کئی بھی ساتھ تھی آپ کے ہارے ہیں جو کئی منتری بھی تھے کئی ویدھائک بھی تھے اب آپ کے بننے کے بعد ان کو ایک آشا کی کرن اس طرح کی نظر آئی کم سے کم سرکار کے ساتھ ان کی سنوائی شروع ہو جائے گی کہیں نہ کہ مدیست آپ ایک اچھے مدیستہ کے روپ میں ان کی بات کی پیروی کر پائیں گے تیک کارکرتا کو کام اور ہر کام کے پیچھے کارکرتا ہے یہ ہماری کارپتکہ حصہ ہے یہاں کوئی بھی کارکرتا ایسا نہیں ہوتا جس کو کام نہیں دیتے اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جس کے پیچھے کارکرتا نہیں لگاتے ہر کارکرتا کو دائی تو دے کر بی جے پی چلتی ہے اس کے سامرت ہے اس کی چھمتہ کے حساب سے نشید روپ سے سب کارکرتاؤں کو کام دیں گے اور نشید روپ سے ہر کام کے پیچھے کوئی نکل کارکرتا کھڑا کریں گے give your best take others best کہ وہ اپنا ہی best نہیں دینا اوروں کا بھی best لینا ہے یہ ہمارا مقصد ہے اور ساری ٹیم کا best لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے دنکڑ سب وہی بات دوبارہ میں کروں گا کہ جیسے 75 پار کی بات ہو رہی تھی اس میں 40 سٹیں کیول آئی تو ان پرستیتیوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو اب اور سٹوں کو سینٹرلائز کرنا ہے سیجوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو پیٹرن سمجھنے پڑیں گے بین راجیوں کے جیسے ہمارچل ہے ایک بار سرکار بنتی ہے ایک بار نہیں بنتی ہے راجستان ہے ایک بار بنتی ہے ایک بار نہیں بنتی ہے مدی پردیس ہے لگاتار چار پانچ بات بنتی ہے میرے خال سے تیس سال سے گزرات میں بن رہی ہے تو الگ الگ راجی کے جن کا پیٹرن الگ الگ ہے یہاں تو دوسری بار سرکار آنا بڑی اچیومنٹ ہے یہاں کا جو پیٹرن اس پرکار کا نہیں رہا ہے کہ اول حدہ صاحب بھی ایک بار دوبارہ آئے تھے 40 سیٹوں کے ساتھ منہورلال جی ریپیٹ ہوئے 40 سیٹوں کے بعد یہ دونوں میں کہوں گا کہ اس طرح کی اچیومنٹ ہے یہ کی دوبارہ لوٹ کر آنا آپ اسی لیول پر ہمیشہ لوگتانتر میں ٹکے رہیں گے یہ نہیں ہوتا ہے لیکن اب ہم چاہیں گے کہ اس پرکار سے محنت کریں جیسے گزرات میں لگاتار لوٹتے ہیں بدیہ پردیس میں لگاتار لوٹتے ہیں اس راستے پر آگے بڑھیں ایک جو سیٹیں بی جے پی نے لوس کی اور پہلے بی جے پی کے پاس تھی وہاں پر بی جے پی کی واپسی اور دوسرا ایسے جاٹ بہولے سیٹیں جن پر امید تھی وہاں پر کانگرس یا جے جے پی یا کوئی اور راجنہ تک دل کب جا کر گیا تو ان چیزوں کو کیا آپ کیندر بندو بنا کر چلیں گے لیکن اس چی طرح سے بی جے پی سب کی پارٹی ہے پہلے تو یہ میں دھڑلے سے آپ کے ساتھ رامنے بات کرنا چاہتا ہوں سماج کے سبی ورگوں کی بی جے پی دلیتوں کی بھی ہے پچھڑوں کی بھی ہے اتی پچھڑوں کی بھی ہے کسانوں کی بھی ہے سورنوں کی بھی ہے یہ سب کی پارٹی ہے سب ڈٹھ کے آؤ کام کرو پورے دیش کا پیٹرن دیکھو ہریانہ کا بھی دیکھو یہاں سب کا سواگت ہے سب کا سممان ہے سب کے لیے جگہ ہے جو باقی پارٹیاں ہیں جن کو اپنا جنادھار کھڑے کرنے میں اس کے لیے ہوتی ہیں وہ ایسے نارے باجی کرتی ہیں یہ ورگ وہ گرگ نان سبت کا اپیو کرتی ہیں بھارتیا جنتہ پارٹی سب کی پارٹی ہے سارے بھائیوں سے میری اپیل ہے بھارتیا جنتہ پارٹی ساجے کی سروسپرسی سروچھیتری ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے والی پارٹی ہے اور سب ترے کے لوگوں کا یہ ستھان ہے سادھان سے اسادھان بڑھنے کی سب کی یہاں یاترہ کھلی ہوئی ہے کسی کو بھی کہیں تک جانے کی پوری چھوٹ ہے جس بھی پریوار میں سے جس بھی بیگراؤن سے آتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے سب بی جے پی کے ساتھ چلیں بی جے پی کو اپنائیں اور ہم جیسے کارے کرتا جو بلکل سادھان پریواروں سے آتے ہیں کوئی ٹریننگ نہیں کوئی پریوارک بیگراؤن نہیں کوئی سادھوں کی بیگراؤن نہیں ایسے سب کار کرتا ہوں کو جو ڈیوٹیاں ملتی ہیں اتنی بڑی بڑی میں اس کی بیاکیا کر رہا ہوں وہ اس سے بڑا بی جے پی کا مجھے لگتا ہے نہیں کی کوئی اس بات کی گارنٹی ہو سکتے ہیں کہ بی جے پی سب کی بارتی ہے بی جے پی میں سب کے لیے ستھان ہے دلگر صاحب آخری سوال بی جے پی کے سنگٹھن کیونکہ آپ تو سنگٹھن کے پرانے کھلاری ہیں تو اب آپ نئے کیپٹن بنے ہیں تو سنگٹھن کا پرروپ کب تک نیا دیکھنے کو ملے گا کافی ڈیلے ہوا ہے بیچ میں کچھ کرونا کال کے کرن بھی ہوا کیونکہ بہت پہلے ہم جیلوں کی ایکسرسائج کر کے آئے تھے اب دھیرے دھیرے تیج چلو اس راستے پر آگے چلیں گے کہ ایسی جلدبازی بھی نہیں ہو جس میں گڑڑ ہو جائے اس لیے ہمارے یہاں ایک سلوگن رہتا ہے دھیرے دھیرے تیج چلو اس نے سے پیسنس کے ساتھ اچھا کریں گے یہ ہیں اوپی دھنکھٹ جو کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے تیج چلو یعنی سہج پکے سو میٹھا ہوئے یعنی سنگٹھن کا بھی پرروپ آنے والے دنوں میں نیا دیکھنے کو ملے گا اور جو کھل کر انہوں نے بات چیت کی وہ ہم اپنے درشکوں کو پنچا رہے ہیں کیمرامین سنیل کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری